بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیبے بلند فرمائے اللہ تعالیٰ کرم اور رحم فرمائے آمین سمام بہت شکریہ آپ آدھے گلاس پانی میں ایا کا نابو دو وائیا کا نستائیں ایا کا نابو دو وائیا کا نستائیں گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس پہ پھونک ماریں اور آپ نے میں نے جب اس بچی کا حساب کیا تو مجھے تو لگا کہ بند شہ میں نے کہا آپ نے کچھ ایسا پڑھا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے ہے انہوں نے مجھے پورا پیپر دکھا دیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کے حمدرد ہمارے پاس جو بہت سارے واقعات اور مسائل آتے ہیں ان میں بہت بڑا مسئلہ شادی کی رکاور شادی نہ ہونا خواہ وہ بچیوں کی ہو یا لڑکوں کی ہو یہ خاص طور پر بچیوں کو لے کے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں میں نے بھی آپ سے بہت سے وظیفہ اس حوالے سے شیئر کیے میں نے ریکویسٹ کی کہ نرگی ساپا جو ہیں وہ نہ صرف آپ سے کوئی ایسا واقعہ جو ان کے ساتھ پریکٹیکلی آئے لوگ اور ان کو اللہ نے ان کا مسئلہ حل کیا اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی شیئر کر لیں اللہ کا کلام ہے ہم جتنا بھی پڑھیں اس کا فائدہ ہی ہے نقصان کوئی نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ نرگی ساپا آپ سے وہ شادی کے حوالے سے ضرور شیئر کریں اپنا وظیفہ اسلام علیکم اصل میں بات یہ ہے کہ حاسدین کے حسد سے اللہ بچا ہے آج کے دور میں ایسا حسد ہو رہا ہے کہ کسی کی بہت اچھی نیک سالے بچی ہو اور اس کے رشتوں میں رکاوٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت عالی سا سسٹم یہ ہے کہ پہلت میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بہت مشہور حسدی اور ان کی بھتیجی ان کے والد ڈاکٹر تھے اور دیکھیں رشتہ نہیں آرہا تھا بچی بھی بہت خوبصورت تھی ایسا ہوا کہ وہ کوئی کالج میں یونیورسٹی میں لیکچرار تھی اس کی ایک ٹیچر نے اسے کہا کہ بیٹا یہ پڑھیں اس بچی نے جو پڑھا تو یقین کریں کہ مجھے آکے دکھایا تو میں حیران ہوئی وہ تو بندش کے لیے تھا وہ عملیات تھے کہ اتنی خوبصورت بچی اور اس کا رشتہ نہ ہو اور بتانے والے ٹیچر جو تھی اس کی دو شادییں ٹوٹ گئیں تھی اور وہ جتنی خوبصورت لڑکیں ہوتی تھی ان سے وہ جیلس ہوتی تھی اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے پھر ہوا یہ کہ میں نے جب اس بچی کا حساب کیا تو مجھے تو لگا کہ بندش ہے میں نے کہا آپ نے کچھ ایسا پڑھا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے ہے انہوں نے مجھے پورا پیپر دکھا دیا ایک وہ تھی ایک ان کی دوست بھی تھی وہ بھی خوبصورت تھی اچھا جناب اس میں تو بندش کا تھا اور ان کی کبھی شادی نہ ہو پھر الحمدللہ الحمدللہ میں نے انہیں کہا بیٹا نماز کی پابندی کریں اور صبح کی نماز لازمی ادا کریں اور وہیں مسلح پہ کھڑ کے آپ کے پاس آدھا گلاس پانی ہو اور نماز پڑھنے کے بعد اس آدھے گلاس پانی میں ایا کا نابو دو وائیہ کا نستائیں ایا کا نابو دو وائیہ کا نستائیں گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس پہ پھونک ماریں اور آپ کھڑے ہو کے جیسے آپ زمزم پیتے ہیں اس کو پی لیں اور اس بچی نے یہ سسٹم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے اس پہ بڑی آسانیے کی آپ نے بتا عرصہ کیا ہے جی تقریباً نئے چاند کی شروع میں انہوں نے کیا انہیں میں نے بتایا تھا کہ نئے چاند کی شروع میں آپ نے کرنا ہے اور پہلی جمرات کو یا پیر کو اگر چاند جمرات کو یا اتوار کو نظر آیا ہے تو آپ پیر کو پڑھ لیں اگر منگل بود کو نظر آیا تو جمرات سے شروع کریں اور آج جہاں یہ الحمد شریف پڑھی ہے یا کناب دعا یا کنستین کل بھی وہیں پڑھنی ہے پرسوں بھی وہیں پڑھنی ہے مسلسل آپ پڑھیں جب تک آپ کا رشتہ نہ آئے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے اس کے علاوہ بعد مغرب گیارہ مرتبہ سورت قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے ان پہ کرم نوازی کی دونوں بچیوں کی بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی اللہ تعالی سب بچیوں کے نصیب بلند فرمائے اللہ تعالی کرم اور رحم فرمائے آمین سما آمین بہت شکریہ آپ جو امید ہے میری تمام وہ بچیاں اور وہ لوگ جو اس شادی کے بے بندش کے مشکل میں مختلع ہیں وہ آپ کا بتایا ہوا عمل کریں اور انشاءاللہ جب اس سے فیض حاصل کریں تو ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں